نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ اہل روم مغلوب ہو گئے جنگ چھڑ گئی گرد و گبار اٹھا دہکتے سورج کی روشنی میں تلواریں چمکیں اور لاشیں گرنے لگیں مکہ میں یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آگئے اور وہ جنگ جیت گئے مشرقین کو اس پر خوشی ہوئی کیونکہ مشرقین اور اہل فارس دونوں اہل کتاب میں سے نہیں تھے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اہل روم ان پر غالب آجائیں اس لیے کہ مسلمان اور رومی اہل کتاب میں سے تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں پھر غالب ہوں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں میں مذکورہ آیات بار بار دہرانے لگے مشرقین نے دیکھا تو کہا اے ابو بکر تمہارا صاحب کہتا ہے کہ اہل روم چند سالوں میں اہل فارس پر غالب آنے والے ہیں کیا یہ سچ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے وہ کہنے لگے کیا تم اس بات پر ہمارے ساتھ کمار بازی کرتے ہو یعنی جوا رکھتے ہو واضح رہے یہ کمار بازی کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے چنانچہ سات سال تک چار جوان اٹنیوں پر معاہدہ تیہ ہو گیا جب سات سال گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرقین بہت خوش ہوئے لیکن مسلمانوں پر یہ بات بہت شاک گزرنے لگی جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے نزدیک بزع سنین یعنی چند سالوں سے کیا مراد ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا دس سال سے کم مدت مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے دو سال کی اور مدت تیہ کر لو چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اور مشرقین سے مزید دو سال کی مدت کا معاہدہ تیہ کر لیا ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ اہل روم اور اہل فارس کے درمیان جنگ ہوئی اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا اس طرح مسلمانوں کو خوش خبری مل گئی الدر المنصور